اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی حویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ڈیر ویورز آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹیٹنس ڈیزیز یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پورے جسم میں حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ سپازم ہو جاتا ہے اور پورا جسم اس میں کھج جاتا ہے تو بہت امپورٹن ٹاپک ہے ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا پورے ٹاپک کیلئے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک ٹیٹنس ڈیزیز ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ٹیٹنس کی بیماری ہے کیا یہ ٹیٹنس ہے کیا ٹیٹنس ایک بکٹیریل بیماری ہے اور یہ ہمارے آسابی نظام کی بیماری ہوتی ہے اس میں جو بکٹیریا ہوتا ہے وہ ایک ٹاکسن ریلیس کرتا ہے ہمارے جسم میں ہمارے خون میں جسے ٹیٹانو سپازمن کہا جاتا ہے اور یہ ٹاکسن یہ ٹیٹانو سپازمن جاتا ہے اور ہمارے سپائنل کارڈ اور ہمارے دماغ کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے اور اس پر یہ اثر کرتا ہے اس بیماری کو یعنی کہ ٹیٹنس کو لوک جا بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اس میں جو جبڑے ہوتے ہیں تو یہ بلکل کھٹ جاتے ہیں اور اس میں پھر حرکت نہیں رہتی ابھی ہم بات کریں گے کہ ٹیٹنس بیماری کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ ہے ایک بکٹیریا جسے کہا جاتا ہے کلاوسٹریڈیم ٹیٹنا ہے اور یہ ایک گرام پوزیٹیو بکٹیریا ہے یعنی جب ہم اسے مایکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بلو کلر میں اور راڈ شیپ میں نظر آتا ہے لیکن بعض اوقات یہ ہمیں ریکٹ شیپ بھی نظر آتا ہے اور اس میں ایک ترمنل سپور ہوتا ہے جو اس راڈ شیپ کو ایک ریکٹ کی شیپ دے دیتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ بکٹیریا انسان کے جسم میں انسان کے خون میں یہ کیسے داخل ہوتا ہے تو جب بھی انسان کو زخم لگتا ہے تو اس بکٹیریا کے جو سپورز ہوتے ہیں تو وہ مٹی یا ریت میں موجود ہوتے ہیں اور جب بھی انسان کا زخم اس مٹی اور اس ریت کے ساتھ گندہ ہو جاتا ہے تو یہ بکٹیریا داخل ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں یا جو آپریشن تھیٹر میں جتنے بھی انسٹرمنٹس یوز ہوتے ہیں تو اگر وہ ٹھیک طرح سے اس کی آٹوکلیونگ نہ کی جائے اسے صاف نہ کیا جائے اسے سٹیرلائز نہ کیا جائے اور اگر ان انسٹرمنٹس پر اس بکٹیریا کے سپورز کنٹیمنیٹڈ ہوں لگے ہوئے ہوں اور ان آپریشن کے انسٹرمنٹس سے آپریشن کیے جائیں تو بھی انسان میں یہ بکٹیریا داخل ہو سکتا ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ ٹیٹنس کی بیماری کی علامات کیا ہوتی ہیں تو اس میں بیمار کو جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں سردرد ہوتا ہے بخار ہوتا ہے دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے جسم کے جتنے بھی مسلز ہوتے ہیں تو وہ کھج جاتے ہیں جبڑے جو ہیں وہ کھج جاتے ہیں اور اس میں بہت شدید درد ہوتا ہے ہمارا جو نظام تنفس ہے تو وہ بھی کھج جاتا ہے بند ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ مسکولر سپازم ہوتا ہے مریض کو پانی اور کھانا نگلتے ہوئے بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے اور جو نیک ریجن ہوتا ہے تو یہ مکمل طور پر اس میں سٹیفنس آ جاتی ہے یہ سخت ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی حرکت پھر نہیں ہوتی تشخیص کیا جاتا ہے اس بیماری کو تو اس کے لیے کوئی بھی ٹیسٹ آویلیبل نہیں ہے بلکہ مریض کو لایا جاتا ہے اور فیزیکل بنیادوں پر اس کی اگزامینیشن کی جاتی ہے اور پھر پتہ لگایا جاتا ہے کہ اسے ٹیٹنس ہے یا نہیں یا پھر مریض میں علامات کو دیکھا جاتا ہے اور علامات کی بنیاد پر یہ جانا جاتا ہے اور یہ تشخیص کیا جاتا ہے کہ مریض میں ٹیٹنس کی جو بیماری ہے تو وہ موجود ہے ابھی بات کریں گے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے تو اس بیماری میں پینیسلنز یا پھر میٹرانڈازول کی میڈیسن دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ٹیٹنس ایمیونو گلوبولینز دی جاتی ہیں مسل ریلیکسنڈز کی میڈیسنز دی جاتی ہیں اور ریسپائریٹری سپورٹ دی جاتی ہے یعنی اکسیجن جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کریں تو مریض کی جان جا سکتی ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ اس بیماری سے خود کو کیسے روک سکتے ہیں ہم تو اس کے لیے ویکسینز آویلیبل ہیں جسے ٹیٹنس ٹاکسائٹ کہا جاتا ہے تو اگر وہ ویکسینز ٹائم پر لگا دی جائیں تو اس بیماری سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں جب بھی جسم پر زخم لگے تو اس کا اچھا خیال رکھیں اس کے صفائی کا خاص خیال رکھیں اور جتنے بھی آپریشن میں یا دانتوں میں جتنے بھی اوزار یا انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے آپریشن کے لیے تو اس کی صفائی کا خیال رکھا جائے اس کو آٹوکلیف کیا جائے اور اسے سٹیرلائز استعمال کیا جائے بہت زیادہ شکریہ ایملٹی حبود کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل ایملٹی حبود کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ